اسلام علیکم اور ست سے اکال میں نے ابھی ایک چیٹ کیا ایک ویڈیو بنایا جس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہم کیا کریں ہم روزانہ ذکر کر رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں دعا کر رہے ہیں امن کے لئے اور ایک ٹرکی سے ایک ہمارا فیس بک دوست نے لکھا تھا we must work for the or we must fight for the solidarity the unity and solidarity of all muslims تو میں نے سوچا مجھے اس کے بارے میں کچھ ایک دو منٹ کے لئے بات کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے دوسرے فیس بک دوست منجیت سنگھ صاحب بھی موجود تھے بلکہ انہوں نے اس کو شیئر کیا تھا اس ویڈیو کو تو میں نے سوچا کہ ہم ہمیشہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے بارے میں اور پاکستان میں امن قائم کیا جانا ہاں چاہیے پھر میں سوچ رہا تھا خالستان کیونکہ ہمارے سکھ بھائے بھی موجود تھا تو اس کا کیا ہم کہیں خالستان میں بھی امن قائم ہونے چاہیے کیونکہ خالست اور پاک یہ دونوں الفاظ ہیں ان کے مطلبے کی ہے پیور تو لند پاکستان نہیں ہے خالستان بھی لند پیور تو میں بس یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کہ not only the unity and solidarity of Muslims but of all Muslims by the wider definition Muslim means Islam means peace Muslim means one who has achieved peace by surrendering to God so so anyone who wants to surrender to God anyone who is trying to understand what God wants us to do and is really sincerely making efforts to follow the will of God that person is a Muslim he may be identified with any religion تو میں یہی دعا کرتا ہوں کرتا رہ رہا ہوں کہ ہم سب صرف مسلمان اور سکھ نہیں پورے دنیا میں سب لوگ لیکن شاید یہ مسلمانوں اور سکھوں کے بھائی چاری سے یہ شروع ہو سکتا ہے کہ مختلف مذہب کے لوگ مل کر اللہ کا نام لیتے رہیں اور امن کے لیے دعا کرتے رہیں تو آپ سب کی بہت بہت شکریہ اس بات پر آپ بھی طور سوچ لیں اللہ حافظ